انسیار سمچارمہ آپ کا سواغت ہے جیسا کہ آج انتیس تاریخ کے دن محرم کا چاند نظر آئے یا نہ آئے چوکی دنلے کی رسم خادم و دورہ شروع کر دی گئی ہے آئیے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں بتائیے کس طرح کی یہ رسم آج ادا کی گئی ہے آج زمانہ قدیم سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ جو کی آلِ نبی اولادِ علی ہیں یہ حضور سرکار غریب نواز کا دربار ہے جو کی جانشین ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن کے جانشین ہیں ان کی بارگاہ میں آج انتیس زلحج آج کے دن سے محرم کی جو تخریب ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اس کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو یہاں پر سوز و سلام ہوتا ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اس کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے چوکی اٹھتی ہے اور تمام جمعی قدام خاجہ اور محبان اہلِ بیت جتنے بھی ہیں وہ تمام اس میں شریک ہوتے ہیں اور آج سے یہاں پر فرشِ عزا بجتی ہے لہذا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں محرم الحرام کی تمام تخریب کا سلسلہ آج شروع ہو جاتا ہے آج سلام ہوگا اس کے بعد میں اگر چاند نظر آ گیا ہے تو کل سے یہاں پر سلام ہوگا مرسیہ خانی ہوگی اور اس کے بعد میں مجلس ہوگی امام علی مخام کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت لوگ پیش کریں گے اور یہ سلسلہ جو ہے ایک محرم سے لے کر کے سات محرم تک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے اور سات محرم کو شہادت شہادت کا بیان ہونے کے بعد میں آج محرم سے یہاں پر جو تازیہ داری کا جو پروگرام ہے وہ شروع ہوتا ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یا نظام گیٹ سے سواری ہوتی ہے تین دن تک سواری کا یہ سلسلہ رہتا ہے اور دس محرم کو یہاں پر یومِ آشور میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں روبرو آستانہِ علیہ حضور سرکار غریب نواز میں شہادت کا بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد میں تازیہ کی رخصت کی سواری ہوتی ہے اور گیارہ محرم کو صبح تازیر غریب کو سہراب کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں سب سے خصوصیت آج کی یہ ہے کہ آج چوکی اٹھنے کے ساتھ سے ساتھ ہی سرکار غریب نواز میں جو محفل سما ہوتی ہے خوالی ہوتی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے آج سے لے کر کے اور بارہ تاریخ تک تیجے تک سوز و سلام ہوتا ہے امام علی مخام کی بارگاہ میں تمام لوگ اپنے اپنی آخذتوں کا اظہار کرتے ہیں بارہ محرم تک خوالی بند ہوتی ہے بارہ محرم کے بعد سے پھر محفل سما شروع ہوتی ہے تو اس طریقے سے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں تمام محرم کی تقاریب جو ہے وہ انجام دی جاتی ہے اس کے بعد میں چہلم تک جتنے بھی جمعی خدام خاجہ ہیں سبھی اپنی اپنی جانب سے سرکار امام علی مخام کی بارگاہ میں اور جملہ تمام شہدہ کربلا کی بارگاہ میں نظر و نیاز کے توفے پیش کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس لنگر میں شریک ہوتے ہیں اور یہ صدقہ امام علی مخام سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے ہمیشہ جاری اور ساری رہتا ہے آپ کے دوارہ دیش میں جنتہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے یہاں پر سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے تو ہمیشہ امن چین سکون اور شانتی کا پیغام ہوتا ہے اور آج بھی امام علی مخام کے صدقے میں ہم سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امان و امان قائم رہے اور جتنی بھی قومیں ہمارے ملک میں رہتی ہیں تمام بھائی چارگی سے رہے اور یہ دربار ہے سرکار غریب نواز کا کہ جہاں پر ہر دور میں چاہے ملک میں کیسا بھی ماحول ہو دنیا میں کیسا بھی ماحول ہو لیکن یہاں پر ہر لمحہ بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے ہر انسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور سبی کے اوپر خواہ وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو سب کے اوپر حضور سرکار غریب نواز کا فیض عام ہوتا ہے اور امام علی مقام کا صدقہ پنجتن پاک کا صدقہ اس بارگاہ سے سرکار غریب نواز اپنے دست مبارک سے لٹاتے ہیں اور تمام لوگ فیضیاب ہوتی ہیں میں حاجی سید مہین حسین گدی نشین آستانہ آلیہ حضور سرکار غریب نواز ہون jangan گوہ 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 Kafeat وست گوہ 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 וכ با ہج خ ci ڈ ڈ ڈ ڈ یہ جو انتیس تاریخ کے دن جو چونکی دنلے کی رسم ہے یہ کس طرح ادا کی جاتی ہے یہ انتیس ذلہجہ کو چاند رات کو غریب نواز گیس ٹاؤ سے چونکی اٹھائی جاتی ہے اور حضور سرکار غریب نواز کی ربائی شاہ است حسین باد شاہ است حسین کے ساتھ میں یہ چونکی نکالی جاتی ہے غریب نواز گیس ٹاؤ سے اور سوس خانی کے ساتھ میں تین نمبر گیٹ پر لنگر خانے میں یہاں پر رکھی جاتی ہے آج محرم الحرام کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہی سے سوس خانی بھی یہاں پر شروع ہو جاتی ہے اگر آج چاند نظر آجاتا ہے تو کل ایک محرم ہوگی اور مسلسل چاند رات سے لے کے سات محرم تھا پانچ نمبر گیٹ پر فرش عذا بھی جاتی ہے اور مجلس ہوتی ہے اور جس مقرر کو ذاکر امام حسین علیہ السلام کو انجومن سید ذاتگان یہاں پر بلاتی ہے وہ تخریر کرتے ہیں اور تمام خدامان غریب نواز اور ظاہرین غریب نواز یہاں پر اس فرش عذا پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں غریب نواز کی وسالت سے تو یہ آج یہاں پر چوکی اٹھی ہے انشاءاللہ پانچ محرم کو مقبرے سے جہاں پر تائی شیف رکھے جاتے ہیں وہاں سے تمام خدام حضرات اپنے اپنے گھر سے علم لے کے آئیں گے امام کے تازیہ پر علم مس کریں گے اور پانچ نمبر گیٹ پر جمع ہوں گے اور بعد نمازِ اصر وہاں سے علم کی سواری ہوگی بڑی امام بارگاہ میں نصب کیے جائیں گے اور پھر وہاں سے اپنے اپنے گھروں میں تمام لوگ لے جائے گے اپنے اپنے گھروں میں نصب کریں گے علم پھر ساتھ محرم کو حضرت قاسم علیہ السلام کی مہندی پیش ہوتی ہے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے بچے بڑے بزرگ سب مہندی لے کے آتے ہیں ملیدہ لے کے آتے ہیں اور اپنی اپنی عقیدت کا نظرانہ جنابِ قاسم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پھر آٹھ نو اور دس تاریخ کو امام کے تازیہ کی سواری ہوتی ہے آٹھ محرم کو پہلی سواری ہوتی ہے بلند دروازے سے لے کے پانچ نمبر گیٹ پہ جو چھوٹی امام بارگاہ ہے وہاں پہ تازیہ رکھے جاتے ہیں پھر نو محرم کو پانچ نمبر گیٹ سے اٹھا کر بڑی امام بارگاہ میں امام کا تازیہ لے جایا جاتا ہے اور پھر دس محرم کو بڑی امام بارگاہ سے مولا کا تازیہ اٹھتا ہے اور پانچ نمبر گیٹ سے ہوتے ہوئے دربار شریف کے چاروں طرف سواری گشت کرتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا تازیہ پھر بلند دروازے پہ آکے منزل ہوتی ہے اور پھر سولہ خمبے میں جا کے رکھا جاتا ہے اور پھر صبح میں سہراب کیا جاتا ہے کربلا میں جھل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت پر کسی ایک صرف کسی ایک مذہب کا حق نہیں ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام لوگ ہندو مسلم سکھ عیسائی اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی عقیدت اپنی اپنی عقیدت کے حساب سے امام کی بارگاہ میں پرسا پیش کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی وسالت سے اللہ تعالی سے وہ سب حاصل کرتے ہیں جو ان کے نصیب میں نہ ہو کیونکہ یہ وہ دربار ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تو ملنا ہی ہے یہاں پر آکے وہ مانگو جو نصیب میں نہ ہو اے سلامی مانگ لے شبیر سے جو تجھے ملتا نہ ہو تقدیر سے تو بس یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی شہادت دے کے انسانیت کو بچایا ہے اور کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے جو ہو کے گزر گیا کربلا ایک یونیورسٹی ہے جو ہمیں جینے کے آداب سکھاتی ہے اصول سکھاتی ہے تو بس کربلا کو یاد کریں کربلا کو دیکھیں یہ ہسٹری پڑھیں سب سے یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ کربلا کی ہسٹری کو پڑھیں وہ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت پنجتن پاک کے صدقے میں سب کو شاد و آباد رکھے گا اور کامیابی وقت کامرانی عطا فرمائے گا سید فضل مہین چشتی درگا کے خادم سید مہین حسین چشتی صاحب نے محرم کی پوری جانکاری دی اور آگے کے جو بھی ہوں گے ہم آپ کو ہمارے چینل کے مادیم سے دکھاتے رہیں گے کیمرمن توصیق کے ساتھ میں مہین گوری اجمیر